اللہ حافظ اعوذ باللہ امینا شریعت و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ پہ تمام پریشاریں دو تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ باقا آپ کے تمام سگیرہ و فیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ محبت کا نیا وظیفہ آپ کے اس لئے لے کر آئی ہوں کہ اگر دو دلوں میں محبت کو پیدا کرنا ہو یا دو دلوں میں محبت یعنی کہ میاں بیوی یا پھر اپنے عزیزوں قارب میں جیسے کوئی لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو پیدا کرنا ہو تو جس کے لئے بھی یعنی کہ آپ یا مطالب اور مطلوب میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں تو نماز فجر سے فارق ہو کر نماز فجر سے فارق ہو کر چند پھولوں کے اوپر غلاب کے پھولوں کے اوپر لی الافی قریش اکیس دفعہ دم کریں لی الافی قریش آپ نے تیسوے پارے میں ہے سورے قریش پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے اور وہ پھول آپ نے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جیسے جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یا جس سے آپ کو محبت ہے تو آپ اس کو دو تاکہ وہ انہیں سونگے جیسے ہی وہ اس کی خوشبو کو سونگے گا تو جیسے ہی اس کی خوشبو اس کے دن تک پہنچے گی اور اس کی محبت اس کے اندر ایسے گردش کرے گی یہ ایسا ایک جادوی نسخہ ہے یہ آپ لگانے کے ایک جادوی وظیفہ ہے کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے بہت کم ہے بہت نایاب ہے آپ یہ کر کے دیکھئے گا بہت سے لوگ آتے ہیں کوئی جو بیٹا ہے جو بھی والدہ سے ناراض ہے یا اس طرح ہے یا کوئی ایسے کوئی بھی فیملیز کے ایسے مسئلے آتے ہیں میرے پاس تو میں ان کو سب سے پہلے یہ والا ہی جو عمل ہے بتاتی ہوں خوشبو والا تو اللہ الحمدللہ دوبارہ ان کو کسی اور عمل کی کرنے کے ضرورت نہیں بڑھتی تو یہ بہت نایاب ہے آپ بھی یہ لانسمند کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ وہ کس طرح بے قرار ہو کر آپ کے پاس آتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے کہ ہمیشہ نجائز کام کے لئے اس کو کیجئے گا نجائز کام کا مطلب کہ نجائز کام کے پاس دین آنے دیجئے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ جنسہ نسخہ آپ کو بتایا ہے بہت نایاب ہے اس کی قدر کیجئے گا دیجئے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دوام یاد رکھے گا اللہ پاکا کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں انشاءاللہ نایاب وظیفی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی بڑھتی جائے گی جتنی بھی ہم سے آپ کی مدد ہو سکی